ملکی سیاست پر ہم تقریباً روز ہی بات کرتے ہیں لیکن آج پروگرام کا آغاز کروں گی آج جیسا کہ مدرز رہے ہیں تو آپ اپنی والدہ کے حوالے سے شیئر کریں گے میں بلکل شیئر کروں گا جی کچھ دیر کے بعد میں بلکل اپنی والدہ کے حوالے سے بھی اور میں جو ہیں وہ بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی میں اپنی والدہ کے بارے میں ضرور بات کروں گا چودہ انصار صاحب کی پریس کانفرنس پر میں بات کروں چودہ انصار صاحب نے بڑی اپنٹن باتیں کی ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ جو جیوڈیشل کمیشن بنے اب جیوڈیشل کمیشن میں رہ گئے ہیں چودہ دن چودہ دن کے بعد یہاں پہ ایک ملاکڑا ہونے والا ہے اب وہ کہہ رہے ہیں ایک بات تو انہوں نے یہ کی چودہ انصار صاحب نے بڑی بہت ساری اچھی باتیں بھی کی تقریباً ساری اچھی باتیں کی مطلب ایک اچھی بات انہوں نے یہ کی کہ یہ جوریشل کمیشن کے باہر آکے لوگ جوریشل کمیشن کو ڈسکس کیوں کرتے ہیں ان کو شٹ اپ کال دینی چاہیے بلکل تو انہوں نے کس کس آنے بھی اشارہ کیا انہوں نے خیال ہے ان کا اشارہ دیکھیں ساد رفیق صاحب اور پرویز رشید صاحب اور دانیال عزیز صاحب اور ان کی طرف مجھے تو ایسے لگا کہ ان کی طرف اشار ہے صحیح مجھے ایسے مجھے ایسے لگا کیونکہ پرویز رشید صاحب گروز کرتے ہیں پریس پانٹ میں تو تاریس ساری جو طلال چودری صاحب ہیں مطرن شخصیات ہیں انہوں نے کہا ان کوئی شٹ اپ کال دینی چاہیے کہ یہ جوریشل کمیشن کی پروسیڈنگز پر بیانات کیوں دیتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ جتنے حکومتی وزراء ہیں وہ چودری صاحب کے اس شٹ اپ کال والی بات ہے اس کو واقعی سنے کے دھیان سے یہ تاثر نہیں جانے چاہیے کہ وہ اپنے وزیر کی بات نہیں سن رہے اور شٹ اپ نہیں ہو رہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اور انہوں نے تاریخ انصافوں کا ہوئی تاریخ انصاف تو اپوزیشن ہے نا پہلے تو اپنے لوگوں کو آپ چھپ کروائیں پھر اس کے بعد دوسرے کوئی چھپ کروائیں